بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ہری سے ہوں گے آج میں آپ کو جھٹ پٹ بندی کی صبزی کی ریسپی بنانے لگ ہوں اور میرے سوائی بہلیس ہے بجنی دعوی ویڈیویوڈ چینل ویڈیویو بالکلیس لائک میں ویڈیو سبسکراب کرتے ہیں پرس سب بھی لیکن ھیک آئکم فالویس ویڈیو سبسکراب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کے بھنڈی بنانے کے لئے میں کن کن جیزوں کی زورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے ہاف کپ ہم نے لینا ہے اسمال والا آئل کا چار لات سائز کے پیاز ان کا بری کٹ لیں ہاف کے جی میرے پاس بھنڈی تھی ان کو میں نے واش کر کے ان کو کٹنگ کر لی ہوئی ہے دو لات سائز کے پیازے ان کو بری چوپ کر لیا ہے ایک ٹیبل سپون لسل ادر کا پیس اس میں ایڈ کریں گے پانچ گھینچی میٹچیاں ان کو بھی میں نے چوپ کر لیا ہے ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ریڈ میٹچ ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون نمک جائے گا اور دو ٹیبل سپون ہم اس میں ایملی کے ایڈ کریں گے ایک کپ دہیں اور جائے گا ایک پیکٹ میں پاس ہے سبزی مسالہ نیشنل والوں کا اس سے ٹیس بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے ویسے اس میں سے دو ساشے نکلتے ہیں اور ایک ساشے جوتا ہے نا وہ ٹو ففٹی گرام سبزی کے لئے انف ہوتا ہے لیکن میں ہاف کے جی بنا رہی ہوں تو تھوڑا سا میں گھر کا ٹچ دوں گی اب جی میں نے چولچ لائل تھے آج میڈیم پہ دیکھرا ہی رکھ لیا اس میں میں تمال حملہ ہاف کپ آئل ایڈ کروں گی آئل جیسی گرم ہو جائے گا میں اس میں چار لارسز کے پیاسے بری کٹ کے جو رکھے تھے وہ ایڈ کر کے ان کو سوتے کروں گی اور میں نے ان کو فرائن نہیں کرنا مطلب ان کو براؤن کلر ہم نے نہیں دینا بس ہلکا سا پنگ کلر آنے لگے یا پھر جو ہمارے پیاس ہیں وہ سوفٹ ہونے لگے نہ تب ہم اس میں بھنڈی آئٹ کر دیں گے اچھا کچھ اس طرح بھی بناتے ہیں کہ پیاس کو لائدہ فرائی کرتے ہیں بھنڈی کو اچھے مطلب کھولے آئل میں اچھے سے لائدہ فرائی کرتے ہیں اس میں دیا ہے کہ آئل بہت زیادہ لگ جاتا ہے تو اگر آپ وہ کرنا چاہے دونوں چیزوں کو لائدہ لائدہ فرائی کر کے پھر بنانا چاہے تو وہ آپ کے اوپر ہے آپ سیم اس ریسیپی سے یہ بھی کام کر سکتے ہیں پہلے آپ زیادہ آئل میں بھنڈی فرائی کر لیں اس کے بعد اس کو نکال کے پھر آئل ڈال کے مناسب سوف میں پیاس فرائی کر کے دن مسائلے ڈالیں تو میں اسی میں سارا کام کروں گی پیاس فرائی ہو گئے تھے میں نے بھنڈی ڈال دی اس کے باجی اب بھنڈی کی جب تک لیس ختم نہیں ہو دی تب تک ہم اس کو اچھے سے فرائی کریں گے بھنڈی کی لیس ختم ہونا ضروری ہے اس میں جو ایک چپ چپان پن ہتم ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اس میں بھنڈی فرائی ہو گئی ہے اس کے بعد جو میں نے چاپ کر کے ٹوماتر رکھے تھے دو وہ ایڈ کر دوں گی پانچ سے چھے ہری میچے تھی چاپ وہ ایڈ کروں گی ایک ٹیبل سپون لسن اڈر کا پیسٹ ہے دو ٹیبل سپون ایملی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں سبزی مسائلہ ایڈ کریں گے ایک ساشا اچھا چاپ کی ہوئی چیزوں کا ٹیسٹ ہو رہتا ہے بریخ کٹی ہوئی جیس کے چاپ کر کے وہ ٹیسٹ ہو رہتا ہے اور اگر آپ نے گرینڈ کر کے چیز ڈالیا اس کا ٹیسٹ ہو رہتا ہے تو آپ کی مرضی ہے میں نے کیونکہ ٹیسٹ تھوڑا انہینس کرنا تھا میں بیسے پریفر کروں گی کہ آپ بریخ چاپ کر کے چیزیں ڈالیں اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے تو یہاں پہ جی میں نے بھی مسائلہ ڈال دیا اس کے بعد میں نے یعنی کہ ہاف ٹیبل سپون کے خریم میں نے نمک اور میرچ دھنیا پورٹر یہ ایڈ کیا تھا اس کے بعد جی یہاں پہ تھوڑی سی آپ بھلدی بھی ایڈ کر دیں اور اچھے سے مسائلے کو آپ نے مکس کر لینا ہے دن میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک کپ دہین کا اور اس میں اچھے سے اس کو اگین مکس کر کے ہم اس کو کور کر دیں گے جب تک دہین کا پانی ڈرائن نہیں ہوتا تقریباً یہ تقریباً دس سے پندہ منٹ لگیں گے میڈیا مانچ پہ نہ آپ نے اس کو کور کر دینا ہے دس پندہ منٹ بعد ہم اس کو اوپن کریں گے اور بھنڈی جو ایڈا ہماری گک بھی ہو چکی ہے اور ہمارا دہین کا پانی جو ایڈا وہ سارا ابزورف ہو چکا ہے تو مزیدار جی ہمارا سالن جو ایڈا ہم بھنڈی کی سبزی ریڈی ہو گیا اس کا ٹیس ہلکا کھٹا کھٹا سا ہے اور سپائسی سپائس لیول آپ اپنے کارڈنگ اڈریسٹ کر سکتے ہیں ڈیشمن کالیاں صرف کی یہ ریس پی چھے لوگ کے لیے انف ہے ہوتھ سو آپ کو ریس پی چھے لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرنڈ کے ساتھ لازمی شیئے کریں تھانکس فار واجنگ